بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپا سے ہم برینڈ کیسے ہنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایکسل کی شیٹ کیسے بناتے ہیں یا کیپا سے جو برینڈ ہم نے ہنٹ کرنے ہیں وہ فائل ہم کیسے ڈاؤنلڈ کرتے ہیں آپ میں سے کافی سوال کرتے ہیں ہن لوگ کس ہر ایکسل کی شیٹ میں ڈیٹا کیسے انٹر کرنا ہے کہاں سے وہ کولیکٹ کرنا ہے سارا تو سیمپل یہ ہمارے سامنے کیپا ہے یہاں پہ ہم نے مارکیٹ چیوز کرنی ہے جس مارکیٹ کا ہم نے مطلب جس مارکیٹ کے ہم نے برینڈ ہنٹ کرنے ہے جیسے میں یو ایس کا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ یو ایس سیلیٹ کر لوں گا اس کے بعد میرا کام ہے ڈیٹا میں جانا ڈیٹا میں جانے کے بعد یہ لکھ ہے پورٹ فائنڈر اس کے اوپر کلیک کروں گا تو نیکس میرے سامنے یہ فیلٹر اس کے اوپن ہوگے اب یہاں بھی میں نے کرنا کیا سب سے پہلے سیل رینک مجھ سے پوچھا تو میں نائٹی ڈے کا رکھوں گا ون سے لے کے میں فورٹی ٹوزن دیت کا رکھ دیتا ہوں نائٹی ڈے کا نائٹی ڈے کا سیل رینک اس کے بعد ہمارے پاس ایمازون ہم آٹ آف سٹوک کر دیتے ہیں کیونکہ ایمازون ہمیں نہیں چاہیے ابھی دیکھیں میں صرف برینڈز نکالنا سکھا رہا ہوں آپ کو کہ برینڈز نکالنے کیسے ہیں پھر اس کے بعد ایکسل کی فائل بنانی کیسے ہے اب یہاں پہ نیو مطلب پرائز یہاں پہ ڈالوں گا کہ پندرہ سے لے کے فورٹی میرا یہ فیلٹر ہے میں یہاں پہ انڈر کر دوں گا اس کے بعد ایہ بی اور ایہ بی ہم دونوں چلیں گے اس کے اندر اور یوز مجھے نہیں چاہیے میں آٹ آف سٹوک کر دوں گا ہول سل میں ہم یوز سیل نہیں کرتے اور لس کی پرائز بھی یہاں پہ پندرہ آٹو فورٹی میں رکھ دوں گا اوپن نیو مطلب جو نیو پرائز ہے وہ میں نے رکھا ہے وہاں پندرہ آٹو فورٹی اور یہ بھی لس کی پرائز میں نے ففٹین ٹو فورٹی رکھ دی اس کے بعد مجھے یہاں کوئی کسی فیلٹر کو اپلائی نہیں کرنا یہاں پہ آتا ہوں کیٹیگری کے اوپر تو کیٹیگری آپ کے سامنے منشن ہے آپ نے جس بھی کیٹیگری کو چوز کرنا ہے آپ اس کے اوپر سمپل کلیک کر لیں جیسے یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہومن کچن اس کو ہومن کچن کو ہم اوپن کر دیتے ہیں نیچے اگر آپ نے سب کیٹیگری انٹر کرنی ہے سب کیٹیگری کا مطلب ہے جو کہ فرنیچر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہومن کچن سے ریلیٹر جو سب کیٹیگریز ہیں وہ دیکھ لو اس کے بعد آپ جیسے نیچے آتے ہو اب یہاں پہ ہمارے سامنے آفرز میٹو والی ہیں تمہیں یہاں پہ مینیمم پانچ ہے میکسیمم ٹونٹی اس کے بعد آپ کے سامنے نیچے آپ نے اوپشن یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل پاڈکٹ آپ اس کو ختم کر دیں اور نو ویریشنز ہمیں نہیں چاہیے اب بھی ہمیں برینڈ نکال لے ہیں تھوڑی کومن سینس ہے دیکھیں برینڈ نکال رہے ہیں کوئی لسٹ فائنل نہیں کر رہے ہیں بھی تو ویریشنز کو آپ چھوڑو گو کہ برینڈز ہمارے سامنے جب آئیں گے ان برینڈز کا ہم ڈیٹا چیک کریں گے ایمازون کے پر سرچ کر کے دیکھیں گے ان کے پاس کتنی کتنی پاڈکٹ ہیں ٹھیک ہے جو ابھی ہمارے سامنے کرائیٹری کے مطابق اس کی لسٹ آتی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم اس کی کسی اور لسٹ کے ساتھ چلے جائیں گے تو ابھی آپ اس کو ویریشنز کو رہنے دو لیکن ہم آپ ذہن میں ہمیشہ رکھے گا جس لسٹ کے ساتھ ہم نے میٹو کرنا ہے اس میں ویریشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ اپنے کر دیا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ریٹنگ ہے تو ریٹنگ منیموم جو ہے آپ فور کر دو آپ 3.5 کر دو آپ 3.5 کر دو آپ اور رویو کتنے ہیں یہ 25 منیموم کر دو کرانٹ جو رویو ہے اور اس کے بعد آپ اس کو حدم کر دیں اور اس کو انچک کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے یہاں پہ ویٹ یہاں پہ پیکج ڈیمنشن ہے اور یہاں پہ اس کا ویٹ ہے اور یہاں پہ آئٹم ڈیمنشن ہے اور اس کے بعد آئٹم کا ویٹ ہمیں چاہیے پیکج کا ویٹ ہمیں نہیں کرنا آئٹم ویٹ ہمیں چاہیے 3000 گرام سے مطلب یہ گرام کے اندر ہے یہ دیکھیں تو 3 کیجی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہو اڈلٹ کو ختم کر دو آپ اس کو نو کر دو باقی آپ رہنے دو اب آپ نے دیکھیں ایرزلٹ کتنا آیا ایرزلٹ آپ کے پاس آیا 495 تقریباً almost 500 ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پہ سارے برینڈز مطلب لسٹیں ہوں گی اور ان کے ساتھ برینڈز کے نام ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں سارا کچھ نہیں چاہیے یہ ساری چیزیں مجھے نہیں چاہیے میں اس کو ختم کر دوں گا مجھے یہ ساری چیزیں ون بائی ون بعد میں اپلائی کروں گا جب مجھے اپروول ملے گا کیونکہ مجھے ابھی برینڈز آئی ہے اب یہاں سارے فلٹر میں ختم کر دوں گا سیمپل ہے سارے فلٹر ختم کر کے یہ جو 495 میرے پاس یہاں پہ لسٹیں آئی ہیں میں ان کو ڈاؤنلوڈ کر دوں گا اب وہی سے میں اس کے ایکسل کی فائل رن کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پہ میں سیمپل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کونفیگر کولم کے اوپر کلک کر کے سارے فلٹرز کو میں ختم کر دوں گا مجھے چاہیے ہی نہیں ہے مجھے برینڈ چاہیے ایسن چاہیے اور اس کے بعد مجھے چاہیے ہاں ٹائٹل آجے ٹھیک یا نہیں آئے گا کوئی شنی ہے برینڈ مجھے چاہیے اور اس کے بعد اب برینڈ اور ایسن کیوں چاہیے وہ بھی آپ کو بعد میں بات آتا ہوں مجھے باقی کچھ بھی نہیں چاہیے میں اسی فائل کو ڈاؤنور کرنا چاہتا ہوں اور باقی ہر چیز کو ریموو کر دوں گا اور میرے پاس مطلب جب ایک ڈیٹا آجائے گا اس کا ڈیٹا اکٹھا کروں گا برینڈ کی ڈیٹیل سریعہ کٹھی کروں گا اس کے بعد مجھے اگر اپرول ملتا تو میرے پاس کیا ہوگا اس برینڈ کا ایک ایسن میں نے سیف کر کے رکھا ہوگا جو ابھی میں یہاں پر لسٹوں کے ساتھ نکالتا ہوں وہ رکھا ہوگا میں اس کے ساتھ بات کر لوں گا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں میرے کرائیٹ ایٹیلی کی مطابق ہوتا کل کو تو میں کیا کروں گا اس برینڈ کا جو اپروول مجھے مل ہے میں اس کے ساتھ سیمپل اس کے کسی اور لسٹ کے ساتھ چلا جاؤں گا وہ تو چیک کرنے پڑے گی ایمازن کے پر وہ کتنی سیل کر رہا ہے یہ چیزیں ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں تو مجھے یہاں پر یہ ساری چیزیں یعنی کہ سارے فلٹر ختم کروں گا رویو ہوگا مجھے نہیں چاہیے یہ ہی نہیں مجھے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر مجھے یہ بھی نہیں چاہیے سارے ختم کر دینے ہیں اور صرف دو چاہیے ہمیں ایک ٹائٹل کا رہ جائے اور ایک ایسن ہے اور ایک برینڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسل کی شیٹ آٹومیٹکلی ڈانلوڈ ہوگی اب یہاں پر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ کون سی ٹوٹل ہمارے پاس اوپشن آئی ہے دیکھیں ایسن برینڈ اور ٹائٹل اور کچھ بھی نہیں ہے اب ہم نے کہے کرنا ہے اب یہ میں نے برینڈ نکالیں کیونکہ ہمیں پہلے پہلا سٹیپ ہوتا ہے برینڈ نکالنا جب برینڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کا ڈیٹا کٹھا گیا جاتا ہے پھر ون بائی ون جن سے اپروول مل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ان کے پاس کتنی پاڈکٹ ہیں اور اس کے بعد فائنلائز چیزیں ہوتی ہیں جو بھی چیز آپ نے فائنل کرنی ہے گراف آپ کیپا گراف کے بعد ہی فائنل کروگے گراف تو کو دیکھ کے فائنل کروگے گراف کو دیکھ کے آپ نے فائنل کرنا ہے اب بھی صرف برینڈ شاہی ہیں ہول سیل میں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے برینڈ کو ہنٹ کرنا مجھے صرف برینڈ سے مطلب ہے اگر اپروول ملتا ہے تو میں ٹھیک ہے ان کی یہ جو کرنٹ میں دیکھیں ایسن بھی ہے اس کا ساتھ یہ جیسے برینڈ اگر اس کا اپروول مل جاتا ہے تو میں یہ ایسن کو چیک کر لوں گا یہ بھی ایسن کو چیک کر لوں گا دو پرڈٹ شو کر رہے مجھے اس کی اب میں کہ کروں گا ایکسپورٹ کی اوپر کلک کروں گا اور آل ایکٹیو کولم اور ایکسل فائل کی اوپر ایکسپورٹ کر دوں گا اب میرے پاس یہ ایکسل کی فائل ہے اور برینڈ وغیرہ سارا کچھ میرے پاس آ گیا ہے اب میں نے کرنا کیا ہے وہاں پہ میں اس کا ڈیٹا اکٹھے کر لوں گا میں آپ کو ایکسل کی فائل اوپن کر کے دیکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں ایکسل کی فائل ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے سیمپل ہے اب میں نے کہا کہ یا میرے پاس یہاں پہ ایسن ہے میرے پاس برینڈ ہے اور یہ ٹائٹل ہے اب ان برینڈز کا ڈیٹا میں نے نکالنا ہے سیمپل ہے اس برینڈ کا میں نے ڈیٹا نکالنا ہے اور اس کے لیے آپ چاہو تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہو یہ سارے کو آپ ختم کر دو سیمپل ٹائٹل کو آپ نے ختم کر دیا اب یہ ایسن ہے ٹائٹل کی نیڈ نہیں ہے ایسن ہے اور یہ برینڈ ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے برینڈ کے پاس کتنی پوڈکٹ ہیں آپ نے یہ یہاں پہ منشن کر لینا ہے یہ فائل بنانی ہے سیمپل آپ نے اس کے پاس anytime کھیک نی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی ویب سیڈ ہے اپنے یہ ڈیٹا اسی کو بولتا ہے اس کی ویب سیڈ ہے کہ آپ ویب سیڈ یہاں پہ انٹرگرد ہوگے اس کے بعد نیکس آپ آتے ہو اس کے پاس نمبر آویلیبل ہے کہ نہیں ہے آپ فون نمبر یہاں پہ لکھو گے ایمیل لکھ لو آپ یہاں پہ اس کی اس کی ایمیل ہوگی اس کے بعد آپ نیکس یہاں پہ آتے ہو ہمارے پاس نیکس ہوگا اس کا نمبر اگر مل جاتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے فون نمبر اس کے بعد فارم کیے کی ہوتی ہے فارم مطلب کونٹیکٹ اس کے اوپر کلک کرو تو آگے جو آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے وہ فارم ہی ہوتا ہے زیادہ تر یہاں پہ آپ نے دسٹریبیوٹر کا لنک ڈالنا ہے دسٹریبیوٹر دیکھیں بات پھر گوڑ سے سنیے گا اگر برینڈ کی ویب سائٹ میں مینچن ہوتا ہے دسٹریبیوٹر کیا هول سیلر تو وہ 100% اتھینٹیک ہوتا ہے اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کا کام ہے اس برینڈ کو گوگل کے پر سیچ کر کے اس کا دسٹریبیوٹر دونڈنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دسٹریبیوٹر آپ نے مینچن کرنا ہے اور یہاں پہ ہول سیلر اب یہ اسی کو ہم فائل بولتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے برینڈ ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کو کوپی کیا آپ نے کوپی کر کے آپ آتے ہو ایمازون کے اوپر دیکھو اس کے پاس کتنی پورڈکٹ ہیں اگر آپ ایمازون کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتے فور اگزامپل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے یہ کیپا ٹول ہے آپ دوبارہ پورڈر فائنڈر کے اوپر کلک کرو اور دیکھو اس برینڈ کے پاس ٹوٹل کتنی پورڈکٹ ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے کرتے ہیں ڈیٹا میں گئے پورڈر فائنڈر میں گئے اب اس میں جانے کے بعد آپ کا کام ہے یہاں پہ چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو یہاں پہ یہ چیک کریں یہ چیز تو برینڈ ہے سرچ کر دو سمپل آپ نے سرچ کیا اور تین سو چالیس پورڈر ہمیں یہ دکھا رہا ہے دیکھیں اوپن کریں آپ تین سو چالیس پورڈکٹ ہیں اس برینڈ کے پاس میں نے آپ کو کیپا کی طور دکھا دیا آپ گوڑ کریں یہ سارے برینڈ کی پورڈکٹ ہیں تو آپ کا کیا کام ہے آپ آتے ہو اپنی فائل میں یا منشن کر دو بھی تین سو چالیس اس کے پاس ٹوٹل پورڈکٹ ہیں اب اسی کو کوپی کرو اور اس کی ویب سیٹ کو چیک کرو یہ ڈیٹا آپ نے کٹھا کرنا ہے اپروول سے پہلے آپ نے جب ان کو اپروول کے لیے کال کرنی ہے یا میل کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ ڈیٹا کٹھا کرنا یہ مل گیا آپ کو اس کا وہ ویب سیٹ مل گیا آپ کو آپ اس کو یہاں سے کوپی کرو اب ویب سیٹ میں آپ نے ڈونڈنا ہوتا ہے اس کا ڈسٹیبوٹر کی اپشن یا ری سیلٹ کی اپشن اگر ڈسٹیبوٹر یا ری سیلٹ کی اپشن نہیں ملتی آپ کو تو آپ کو وہاں کانٹیکٹ اس کی لازمی اپشن ہوتی ہے وہ چیز کو دیکھ لیتے ہو تو آپ یہاں سے کوپی کیا آپ نے اور یہاں پہ انڈر کر دینا آپ نے اس کے بعد ای میل دیکھو اس کی ملتی ہے اگر نہیں ملتی نمبر وغیرہ دیکھو تو یہ ہمارے پاس اس کا یہ فوٹر ہوتا ہے یہ ہیڈر ہے ہمارے پاس اس کا اور آپ جیسی نیچے آتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فوٹر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کی میل ہے آپ نے اس کو کوپی کیا اس میل کو آپ کوپی کرو کوپی کر کے آپ نے یہاں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ چیک کرو اس کا نمبر بھی ہے اس کو کوپی کیا یہاں پہ آپ نے نمبر ایڈ کر دیا آپ دیکھیں سیمپل ہے برینڈ ہے ایس این ہے اور کتنی ٹوٹل پوڈنٹ ہے تین سو چالیس ہے برینڈ کی ویب سیٹ آویلیبل ہے ای میل ہے نمبر ہے آپ فارم دیکھیں آویلیبل ہے کہ نہیں ہے ڈسٹیپیوٹر اور ہول سیلر اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اور کس طرح آپ گوگل سے ڈونڈ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ویب سیٹ میں مینشن ہے تو اس کی ای میل لکھ دو کہ ادروائز جو ہے نا آپ کو ڈریکٹ گوگل سے ڈونڈنے پڑیں گے تو دیکھتے ہیں اس کے کونٹیکٹ اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ کیا دکھاتا ہے میں جیسے کونٹیکٹ اس کے اوپر کلک کیا میں نے اور یہ فارم ہوتا ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دیکھیں اپنی ویب سیٹ ہوتی ہر برینڈ کی اپنی ویب سیٹ ہوتی ہے ہر کسی نے اپنے پوائنٹ آف یو سے بنائی ہوتی ہے کچھ ایسی ویب سیٹ مل جاتی ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا ڈسٹیبیوٹر ہے ان لوگوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہول سیلر ہے تو اس کیس میں بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم ڈریکٹ ویب سیٹ سے ہمیں ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر دونوں مل جاتے ہیں ہم ان سے کانٹیٹ کر لیتے ہیں اور کچھ ویب سیٹ میں کچھ بھی مینشن نہیں ہوتا یہ فارم ہوتا ہے اس کو ہم فارم بولتے ہیں آپ یہاں پہ سیمپل نام اپنی بزنس ایمیل آپ کا نمبر جو آپ نے بائے کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کی ٹیمپلیٹ بیسیکلی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ فارم ہے آپ یہاں پہ آتے ہو اس حقہ پہ تو آپ یہاں پہ کر دو کہ یس فارم ہے اس کے پاس باقی ڈسٹیبیوٹر کا لنک اور ہول سیلر کا لنک یہ آپ نے فائن کرنا ہوتا ہے ڈریکٹ کے کوگل سے اگر آپ کو مطلب اگر آپ کو ویب سیٹ اگر آپ کو یہ ویب سیٹ سے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادرمز آپ کو ڈریکٹ کرنا کیا ہوگا دیکھ سکتے ہو اگر اڈریس مینشن ہوگا کی سٹیٹ کیا تو وہ سٹیٹ بھی ساتھ مینشن کر سکتے ہو اگزیمپل کی طور پہ اگر میں ایک آپ کو برینڈ دیکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس ایک برینڈ ہے اس کی ویب سیٹ کو میں اوپن کرتا ہوں جیسی اوپن کیا میں آپ کو صرف دکھانے لگاؤں کہ یہ دیکھیں ویب سیٹ اور یہاں پہ بقائدہ اس نے مینشن کیا ہے کہ یہ میرا ڈسٹریبیوٹر ہے آپ سیمپل اس کو میسج کر سکتے ہو یہ چیک کریں میسج ٹو ڈسٹریبیوٹر اس کے اوپر جیسی کلک کرو گے آپ کو اس کی جی میل مل جائی گی تب ان کو ٹمپلیٹ سینڈ کرو بات کرو اس کے ساتھ اور ایک یہ چیز پارٹنرشپ رکو ویسٹ ہے تو یہ کولیبوریٹ مطلب کہہ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے تو ہمارا فارم فیل کرو سمٹیم ویب سیٹ میں یہ مینشن ہوتا ہے اب یہ جب پارٹنرشپ رکویس کے اوپر کلک کرو گے آپ فارم کو فیل کرو گے اس کے اوپر میں نے بتایا ہوا ہے پہلے ہول سیل کورس کے اندر تو آپ کا کیس ڈریکٹ برینڈ کے ساتھ اوپن ہوتا ہے تو اگر وہ انٹرسٹیڈ ہوگا تو آپ کو بول دے گا ادرمیز آپ کو اپنا ڈسٹیبوریٹ سن کر دے گا ادرمیز نہیں تو آپ کو ڈسٹیبوریٹ یہاں سے مل رہا ہے اب جیسے کونٹیکٹ کی اوپر کلک کرتے ہو یہاں پہ دیکھیں اس کا فارم بھی ہے اس کا فارم بھی ہے اور نیچے یہ ہول سیل کی اوپشن بھی ہے ہول سیل اس کے اوپر کونٹیکٹ کرو ہول سیل سے لیٹیل بات کر لو تو ہر کسی کی ویب سیٹ اپنی ہوتی ہے کچھ ویب سیٹ میں آپ کو ساری ڈٹیل مل جاتی ہے کچھ میں آپ کو صرف کونٹیکٹ اس میں یہ فارم ملتا ہے تو آپ کو وہ فارم دیکھنا ہوتا ہے اب یہاں پہ آئیں دوبارہ تو جس کا ڈیٹا آویلیبل ہوگا اس کو آپ مطلب اوکے کر دو گے باقیوں کو اب اگنور کرتے جاؤ گے جب یہ ڈیٹا آپ کے پاس اگٹھا ہو جائے گا لیڈ آپ نے جنریٹ کر لی آپ کو پتہ ہے اب میرا کام ہے کہ ون بائی ون سب سے بات کرنا تو ٹھیک ہے جی جسے بات ہوتی ہے جس کو میل کرتے اس کا کلر یہاں سے چینج کرتے جب تو ون بائی ون آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اس طرح سے آپ ایکسل کی شیٹ بناتی ہو پہلا سٹیپ ہوتا ہے برینڈز کو ہنٹ کرنا اور اس کا ڈیٹا اگٹھا کرنا پھر ون بائی ون سب کو اپروبال کی ریکویسٹ بیجنا ہوتا تو یہاں پہ دیکھیں کتنی لسٹیں ہیں اور یہاں پہ برینڈ اتنے نہیں ہوں گے کیونکہ بیچ میں مکس بھی لسٹیں ہیں ایک ہی برینڈ کی کافی کافی لسٹیں ہیں ٹوٹل یہاں پہ یہ ہمارے سامنے ڈانلوڈ ہوئی ہے اور 101 ہے بیسیکلی تو آپ اس طرح سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو سیمپل ایکسل میں جا اس میں سیمپل کی پاس سے آپ برینڈ اس طرح سے ہنٹ کرتے ہو اور ایسے ایکسل شیٹ بناتے ہو یہاں پہ ڈسٹیبیوٹر ہوگا آپ سیمپل اس کو کوپی کرو ڈسٹیبیوٹر لکھو گے آپ اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل سے ڈیسٹیبیوٹر آپ ڈریکٹ گوگل سے کیسے ڈونتے ہو کسی بھی برینڈ کے یا کسی بھی پاورڈر کے ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ جائی تو پریشن بلکل نہیں ہونا کوشش کریں اس کو دوبارہ دیکھنے کی سمجھ کے دیکھیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے خیر پھر بھی نہیں آئی گی تو پھر بتائیے گا میں اس کے اوپر دوبارہ بات کر دوں گا اور جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے اسی ویڈیو کے کومنٹ میں آپ اپلوڈ کر دیں میں اس کے اوپر آنسر کر دوں گا آپ کو باقی آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ